نمشکار مطروں میں انیل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو اے نیمرالوجی ایکسپرٹ منگل اپنا راشی پر عبرتن کرنے جا رہا ہے پانچ فروری دوہزار چوبیس کو منگل اچھ راشی مقر راشی میں پرویش کرے گا اترا شاڑا نقشتر کے ساتھ اور منگل انیس دو دوہزار چوبیس کو شرون نقشتر جو چندرمہ کا نقشتر ہے اس میں پرویش کرے گا ساتھ مارچ دوہزار چوبیس کو دنیشتہ نقشتر میں پرویش کرے گا جو کی منگل کا خود کا نقشتر ہے تو منگل کا جو ٹرانزٹ رہے گا مقر راشی میں وہ پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کرے گا اور یہ پھر کم راشی میں پرویش کرے گا منگل جب بھی اچھ راشی میں آتا ہے تو منگلک کارے کرتا ہے منگل پراپٹی دیتا ہے بھومی دیتا ہے منگل کشیاں دیتا ہے اور جن کا بھی منگل لگن چارٹ میں اوچھ کا ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا صدھ ہونے والا ہے اور کئی راشیوں کے لیے جیسے منگل جو مارک ہوتا ہے ان کو سترک بھی رہنا ہے کیونکہ منگل کافی پاورفل ہو کر چلے گا اور اس کے ساتھ شکر کی بھی یوتی رہے گی چونکہ کھلاڑیوں کے لیے ایکٹنگ والوں کے لیے کریٹیو چیزوں کے لیے جن کے کام ہوتے ہیں ہوتل انڈسٹریز کا ان کے لیے یہ بہت کارگرسی دھونے والا ہے کیونکہ منگل اور شکر کا کمبینیشن لگزری چیزوں میں فیدا دیتا ہے منگل ارجہ کا کارک ہے اور ہماری باڈی میں جو بلڈ ہے وہ منگل کا ہی ہے منگل جو ہے فائر ایلیمنٹ بھی بڑھاتا ہے اور جو بلڈ ریلیشنز ہے اس کا کارک گرہ بھی منگل مانا جاتا ہے منگل آپ کو معلوم ہی ہے ہماری نو گرہ میں سینہ پتی بھی مانا جاتا ہے جو آرمی ہے ہماری جو بھی پولیس بھی باغ ہوتا ہے وہ منگل کے کارن ہی پر بھاوت ہوتی ہے دیکھئے میش راشی کی اگر بات کرتے ہیں تو منگل آپ کا اچھ کا ہو کر دشمستان سے شکر کے ساتھ یوتی کر رہا ہے یہ ایک بہت اچھا سائن بن گیا ہے میش راشی کا لگن کا کریہ جب اچھ کا ہوتا ہے تو آپ کے وپار میں وریدی ہوتی ہے مان پرتشتہ بڑھتی ہے دشمستان میں منگل آنے سے آپ کو دشا بلی ہونے سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دیتا ہے منگل آپ کے وپار میں ترقی کے یوگ بنتے ہیں منگل کیونکہ آٹھمے گر کا بھی لوڈ ہے جو آپ کیا جو وپار میں سڈن چیزیں ہیں وہ آپ کی بننے لگ پڑتی ہیں کیونکہ ایک تو منگل آپ کا یوگ کرک پلینٹ اور راشی کا لوڈ بھی ہونے کی وجہ سے منگل بہت اچھے ریزلٹ دے رہا ہے اور شکر کے ساتھ یوتی ہونے سے آپ کے ڈیلی روٹین ورک میں اور دن میں بھی وردی کر رہا ہے منگل کی درشتی آپ کی سیدھی فرسٹ آوس پر گروہ پر جا رہی ہیں جو کی آپ کے کارک شیطر میں وردی آپ کو مانپرتشتہ ہے اور آپ کے سماج میں وردی جس کو کہتے ہیں جو کئی سمیں سے آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا وہ کام آپ بننے والا ہے منگل اپنے سوئے گھر کو بھی دیکھے گا منگل کی درشتی چوتھے گھر کو یہ جائے گی کرک راشی پر یہاں پر منگل کی نیچ کی درشتی ہو جاتی ہے چوتھا گھر جیسے ہوتا ہے واہن کا پروپرٹی کا ماتر سکہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی لاسکتا ہے ماتا کی حضبیت خراب رہ سکتی ہے منگل کی درشتی آپ کی پنچم باپ پر جاری ہے جو کی سنطان پر جاری ہے آپ کی بدھی پر جاری ہے جو کی آپ کے ریزلٹس بہت اچھے آنے والے ہیں جیسے آپ اپنی سنطان کی ایجوکیشن کے پرتی جو آپ کوشش کر رہے تھے اس میں سنطان آپ کی کافی اچھی پرفارم کرنے والی ہیں اور آپ خود بھی اپنے ویپار میں بہت اچھا پرفارم کرنے والے ہیں یعنی کی بہت پوزیٹیویٹی یہاں پر آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ ایک تو گرو لگن میں اور منگل بھی کے اندر میں آنے سے بہت اچھے ریزلٹس آپ کو دے رہا ہے کیونکہ یہ جو نقشتر میں گھومے گا چندرمہ کے نقشتر میں تب بھی اچھا پرباو رہے گا اور اسویں کے نقشتر میں دنشتہ میں بھی منگل کا پرباو اچھا رہنے والا ہے اگلی راشی کی بات کرتے ہیں تو ہے ورشب راشی ورشب راشی کا منگل جو ہے وہ ساتھویں گر کا لوڑ ہے بارمگر کا بھی لوڑ ہے کئی نہ کئی تھوڑا مارک بھی بنتا ہے منگل گوچر میں نوم بھاو میں سنچار کرے گا جو کی اوچھ کا رہے گا اور نوم بھاو میں جب منگل آتا ہے تو آپ کی لمبی دوری کی یاترہ دھارمی کی یاترہ ہوتی ہے وپار کے لیے آپ کو یاترہ کا یوگ بنے گا کیونکہ بارمگر کا لوڑ ہے وہ دیش جانے کا یوگ بنا رہا ہے ساتھویں گر کا لوڑ نوم بھاو میں آنے سے آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤ گے اور یہ منگل آپ کے وپار کے لیے بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا بھاگے آپ کا ادھے یہاں پر کر رہا ہے ڈیلی روٹین ورک میں آپ کے فیدہ ملنے والا ہے آپ کے کارکشتر میں بھی وردی کر رہا ہے منگل کیونکہ آپ کے دشم باب سوری بارمہ باب پر سوین کی راشی پر اس کی درشتی جا رہی ہے جو کی آپ کا خرچہ بھی کافی یاترہ میں ہونے والا ہے کوئی میڈیکل ایکسپنس بھی آپ کا یہاں آنے والا ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ اچھا رہے گا سوین کی راشی کو دیکھ رہا ہے گروہ کو دیکھ رہا ہے بارمہ گھر میں تو آپ کے دارمہ کیا ترہ آ سکتی ہے اور آپ اپنے متروں کے ساتھ گھومنے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ گروہ کے ساتھ کنیکشن بنا رہا ہے ودیش سے آپ کو لاب یہاں پر منگل دے رہا ہے اور منگل کی درشتی آپ کی تریتی باب پر جا رہی ہے تریتی باب پر جب منگل کی درشتی جاتی ہے تو آپ کو متروں سے صحیح یوگ ملتا ہے لیکن آپ کے بھائی متر کی کسی کی طبیعت یہاں پر خراب رہ سکتی ہے کیونکہ تریتی باب پر منگل کی نیچ کی درشتی ہے آپ کے تھوڑے سے سنٹیمنٹ یہاں پر بابت رہ سکتے ہیں اس لئے یاترہ کرتے سمیں آپ اپنی جو چیزوں کا دھیان رکھیں اور آپ کے ماتا کی طبیعت یہاں پر بابت ہو سکتی ہے کیونکہ کرکرشی ماتا کی ہوتی ہے منگل کی درشتی چوتھے گھر پر بھی جا رہی ہے جو کی آپ کی پروپٹی وہاں ماتر سک پر جا رہی ہے یہاں پر منگل کی درشتی ہونے سے آپ کو پروپٹی سے لاب دے رہا ہے آپ کی ماتر سک میں وردی ہوگی گھر کے پرتی چیزوں میں آپ کے بڑا بدلاف یہاں پر دکھ رہا ہے دیکھئے اگلی راشی ہے متن راشی متن راشی کا منگل جو ہے وہ آپ کے آٹھوے باب سے نکل رہا ہے شکر کے ساتھ جوتی ہوگی آٹھوے باب میں منگل یہاں پر مارک بن جاتا ہے یہ اچھا سائن نہیں کیوری ہوتا ہے کیونکہ ایک تو چھٹے گھر کا لوڈ آٹھوے گھر میں ہونے سے یہ وپری طرح یوکی کنڈیشن بھی بناتا ہے گھیاروے گھر کا لوڈ منگل حالانکہ آپ کو پروپٹی سے کیونکہ دن لاب دے رہا ہے کیونکہ کارب باب میں آ گیا منگل آٹھوے گھر میں لیکن آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے سواستے کے لیے اچھا نہیں ہے چوٹ درگٹنا سرجری کا یہاں پر یوگ یہاں پر منگل بنا رہا ہے اس لیے ستر کرے ہیں منگل آٹھوے گھر میں آپ کو بہت زیادہ دیان رکھنا ہے کیونکہ پانچ میں گھر کا لوڈ شکر بھی آٹھوے گھر میں ہونے سے آپ کی سنتان کی طبیعت خراب رہ سکتی ہے تھوڑا سا منگل کے لیے اپائے جرور کریں مطنراشی والے کیونکہ منگل کی درشتی گیار میں گھر پہ جاری ہے گروہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ یہ پروپٹی سے آپ کو دھن لاب دے رہا ہے منگل آٹھوے گھر میں پروپٹی سے لاب دیتا ہے بھومی سے لاب دیتا ہے گیار میں گھر میں درشتی ہونے سے آپ کو ایلڈر سے لاب مل رہا ہے لیکن منگل جو ہے آپ کے کرک راشی پر بھی دیکھ رہا ہے دوسرے گھر میں جو کی آپ پریوار پر اس کی درشتی رہے گی جو کی کٹم پریوار یہاں پر نیچ کی درشتی ہونے سے آپ کے پریوار میں کسی کی طبیعت خراب رہ سکتی ہے آپ کا من خراب رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مدر کی راشی ہے دن کی راشی ہے یہ کرک راشی اور آپ کو معلوم ہے جب چندرمہ پر بابت ہوتے ہیں تو سنٹیمنٹ بہت جلدی پر بابت ہوتے ہیں اس لئے پریوار کے پرتی آپ کو پورا دھیان دینا ہے خاص کر جب یہ شرون نقشتر چندرمہ کے نقشتر میں ہوگا تب آپ کو سیکنڈ آہوز کیونکہ وٹ سمیں آپ کا آئے گا انیس دو دوہزار چوبیس سے لے کے سات مار تک تب منگل بہت یوہ وستہ میں ہوگا تو آپ کو بہت دیان رکھنا ہے منگل کی درشتری تریتے باب پر جائے گی جو سنگ راشی پر جاری ہے حالانکہ یہ آپ کو بھائی مطروں سے سپورٹ بھی دے رہا ہے اور آپ کے اگر آپ آن لائن ورک کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو لاب دے رہا ہے لیکن چھوٹی دوری کی یاترہ ساتھ میں منگل کی رہنے والی ہے کیونکہ منگل آپ کا چھٹے گھر کا لوڈ ہے اور گیار میں گھر کا لوڈ ہے لاب کے ساتھ آپ کو اپنے سواستے کا بھی دیان دینا ہے اگلی راشی ہے کرک راشی دیکھیں کرک راشی کا منگل جو ہے ساتھ میں گھر سے نکلے گا اچھ کا منگل رہے گا آپ کا یوک کرک پلینٹ ہے پنچم باب کا لوڈ جو کی آپ کے وپار میں فیدہ کرے گا ڈیلی روٹین ورک میں فیدہ کرے گا اگر آپ ہوتل انڈسٹری سے ہیں یا آپ ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے ہیں الیکٹرونک الیکٹیکل چیزوں کا کام کرتے ہیں تو منگل یہاں پر آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دے رہا ہے کوئی نئی پارٹنرشپ کی آفر اور نئے کام کی یہاں پہ اتپتی بھی ہو سکتی ہے آپ کی جوب میں آپ کو لا ملے گا کیونکہ ساتھ میں گھر میں منگل اچھ کا رہنے والا ہے منگل کے درشتی دشم باب پر گروہ پر جا رہی ہے تو آپ کی نئی جوب کی اتپتی بھی کر رہا ہے جوب میں آپ کے فیدہ بھی کر رہا ہے اور مان پرتشتہ بھی آپ کی بڑھنے والی ہے منگل کا یوگ بہت اچھا آپ کو فیدہ ملنے والا ہے کیونکہ ایک تو پنچم باب کا لوڈ دشم سان کے اندر ترکون باب کا لوڈ کے اندر میں ہونے سے آپ کے دونوں کھانے بہت اچھے ریزلٹس دے رہا ہے منگل اور آپ کو یہاں پر تھوڑا سا گصہ آ سکتا ہے کیونکہ لگن پر درشتی ہے قر 71 درشتی ہے چندرمہ جو کی واتر ایلیمنٹ سائن ہوتا ہے اور منگل اگنی کا کارگ رہا ہے جب بھی واتر ایلیمنٹ سائن پر منگل کی درشتی ہوتی ہے تو آگ پانی کا ویر ہوتا ہے تو آپ کے سینٹیمنٹ یہاں پر پرباویت ہو سکتے ہیں جیسے آپ کی میریج ہو سکتی ہو گئی ہے تو میریج میں آپ کی لائپ پارٹنر کے ساتھ آپ کے سینٹیمنٹ پرباویت ہو سکتے ہیں چوٹی ہوتی باتوں پہ آپ کو چڑچڑا پن آ سکتا ہے اس لیے ستر کریں منگل کے درشتی دوسرے باہر پہ ہونے سے آپ کی آپ کو وانی سے لاب ملے گا آپ جو بھی جو بھی پریوار میں آپ اپنی سپورٹ کرو گے اس سے آپ کے پریوار والے خوش رہیں گے اور دھن کی وردی بھی منگل کر رہا ہے ویپار میں جوب میں وردی بھی ساتھ میں دے رہا ہے منگل کا یہ جو گوچر ہے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اگلی راشی ہے سنگ راشی دیکھ کہ سنگ راشی کا منگل جو ہے چھٹے باہر سے سنچار کرے گا شکر کے ساتھ آپ کا چلے گا آپ کا منگل چوتھے گر کا لوڑ ہے جو چھٹے باہر میں آنے سے آپ کی پروپٹی میں کوئی کرجہ لیا ہے اس میں کرجہ آپ کا پی آؤٹ ہو سکتا ہے بینک کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی اچھی ہو سکتی ہے بینکنگ ٹرانجیکشن آپ کی بھی سکتی ہے اور شتروں کے اوپر آپ ہوا ہی رہیں گے سنگ راشی والے کام شتر میں وردی رہے گی ودیش سے لاب دے گا کیونکہ منگل آپ کا نبم باہر کا لوڑ ہے اور اسی باہر کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کا بھاگے ہو دے رہے گا پتہ کا سواستے میں فیدہ ملے گا لمبی دوری کی یاترہ ودیش کی یاترہ سے آپ کو لاب ملنے والا ہے کیونکہ منگل کرک راشی کو بھی دیکھ رہا ہے باروے گھر کو تو آپ کی سڈن یاترہ یہاں پر آ سکتی ہے یاترہ میں آپ کو تھوڑا سا چیلنج فیز کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی ماتہ کی طبیعت پر کرچہ آپ کا آ سکتا ہے منگل آپ کے لگن پر بھی درشتی جا رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہے کیونکہ سنگ راشی پر درشتی جب منگل کی جاتی ہے ایک تو راجہ اور سینہ پتی آپس میں ملتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیدہ ملتا ہے وپار میں وردی ہوتی ہے اور پروپٹی سے لا ملتا ہے کیونکہ چوتھے گھر کا لوڑ ہے یہ آپ کو نئے واہن کی یہاں پر اتپتی کا یوگ بھی یہاں پر منگل دے رہا ہے اگلی راشی ہے کنیا راشی دیکھیں کنیا راشی کا منگل جو ہے وہ آپ کا کہیں نہ کہیں مارک ہے آٹھمے گھر کا لوڑ بھی ہے تیسرے گھر کا بھی لوڑ ہے ترکستان کا لوڑ جو ہے آپ کے پنچم با میں آنے سے یعنی کی تیسرے گھر کا لوڑ پنچم میں آتا ہے تو پیٹ سے لیٹڈ بیماریاں آپ کو یہاں پر منگل دے سکتا ہے سرجری ہو سکتی آپریشن ہو سکتا ہے اس لئے ستر کریں پانچمے گھر میں منگل جرور اچھ گئے سنتان کی ایجوگیشن کے پرتی بہت اچھا ہے آپ سنتان کی ایجوگیشن پر پورا دھیان دیں گے سنتان آپ کی ایجوگیشن میں پرفرم کریں گی لیکن پیٹ سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم یہاں رہ سکتی ہیں اس لئے بلڈ بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں یہاں پر آپ کو تنگ کر سکتی ہیں اس لئے آپ نہ دھیان رکھیں کیونکہ منگل جو ہے آپ کو مطلب ہے بلڈ میں انفیکشن بھی پیدا کرتا ہے یہ آٹھ میں گھر کوئی دیکھ رہا ہے گرو کو دیکھ رہا ہے گرو یہاں پر ہے یہاں پر آپ کو ایک فیدہ یہ دے رہا ہے منگل کی آپ کو ٹریٹمنٹ اچھا ملے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر آپ قرار ہیں ہڈیوں کا دوسری چیزوں کا تو آپ کو یہاں پر ڈاکٹر کی سپورٹ پوری ملنے والی ہے منگل لابہ پر بھی دے رہا ہے شکر کے ساتھ جوتی ہونے سے جو لوگ فلم ڈسٹی انٹرٹینمنٹ کے سادن میں جڑے ہوئے ہیں ہوترڈ انڈسٹریز میں ہیں اس کے لیے منگل بہت اچھے ریزلٹ لے کے آیا ہے گیار میں گھر کو دیکھ رہا ہے اور دھنکی ماترہ بڑھائے گا بڑوں سے لاب ملے گا اور منگل آپ کے باہر میں گھر کو بھی دیکھ رہا ہے تو باہر میں گھر پر جب منگل کی درشتی جاتی ہے تو آپ کو آپ کا خرچہ میڈیکل آتا ہے کسی آپ کے کوئی مطر یا بھائی بہن سبلنگ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے پورا سہیوگ رہے گا کیونکہ بھار میں گھر پر درشتی ہونے سے ساتھ میں آپ کا خرچے بہت بڑھنے والے ہیں خاص کر جب منگل شرون نقشتر میں جائے گا تو آپ کو دھنلا بھی دے گا اور جب دھنشتہ نقشتر میں جائے گا تو آپ کی ہیلت میں امبرومنٹ لائے گا کیونکہ پنچم بام میں منگل ہے تو تھوڑا گصے سے آپ کو پریج رکھنا ہے گصہ آپ کا آ سکتا ہے اس لیے کیونکہ اوچھ کا ہے یہ پنچم بام میں آنے سے آپ کی ایڈیوکیشن کے لیے اچھا ہے آپ کے آہ بچوں کے آہ کے لیے اچھا ہے آپ کی لائف پارٹنر کے لیے اچھا ہے اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ کے یہاں پر پتھی کا کام بہت اچھا چلنے والا ہے منگل اوچھ کا ہونے سے ویپار میں وردی ہو رہی ہے لیکن آپ کو اپنے سواستے کا بھی دان دینا کیونکہ یہ آٹھ میں گھر کا لوڑ ہے تو یہ منگل کے اپائے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہنمان چلیسہ اس میں بجرنگ بلی کا اگر آپ پارٹ کرتے ہیں یا لال چیزوں کا دان کسی مندر میں دیتے ہیں تو آپ کے لیے منگل جن کا بھی مارک رہے ہیں ان کے لیے یہ منگل کا اپائے ہے یہ فرسٹ پارٹ ویڈیو آج ہم نے بنائی دوسرے پارٹ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے رہتے ہیں نمشکر